آپ کے کافی انٹرسٹنگ ریسرچ آپ بتا رہے ہو کہ دیکھو ایک ہی سیگمنٹ کی دو کمپنیاں ہیں بینک ہے بینک کی پرابلم آئے گی مان لو ایچ ڈی ایف سی بینک میں آپ کہہ رہے ہیں ان پیس بڑھ سکتے ہیں ان کو کاسا ڈیپوزٹ سے تو جوجی رہے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے وہ تو کھلم کھلا بینک خود بتا رہے ہیں کہ ہم جوج رہے ہیں لیکن آپ سر یہ بتا رہے ہو کہ اگر ان کی پرابلم بڑھے گی تو اسی سیگمنٹ کی اسی گروپ کی دوسری کمپنی ہے ایچ ڈی ایف سی لائف وہ جیادہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ایچ ڈی ایف سی کے ہی پلیٹ فارم پہ آنا تو یہ ریزننگ کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے میرے کو کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ اگر مان لو بینک کا واپس شروع ہو گیا تو آپ کو ایچ ڈی ایف سی لائف کا اپ ٹرینڈ کا پارٹیسپینٹ ملے گا میں کو سر ایک چیز آپ نے یہ بات بولی رہی ہے تمہیں کو جرہ یہ اور بتا دو کہ سر ایچ ڈی ایف سی بینک اگر ٹوٹا تو کہاں تک جا سکتا ہے اور کوئی لیولز کے ساتھ سے کچھ گائیڈنس دے سکتی آپ کیونکہ سر میں آپ کو بتا ہوں جب چوبیس زار کا بھی نفٹی لگا تھا نا بیچ میں اس میں کیا ہوگا نا ایفری کورٹر کا لوگ جو لانگ ٹرم ہولڈرز ہیں جو ایج ڈی ایسی بینک کے ساتھ سویر کرتے ہیں وہ ان کو بیچیں گے نہیں تو ان کو ایفریجنگ کریں گے بولیں گے کہ اچھا شہر ہے سستے دام میں مل رہا ہے تو اس کا ایکیومیلیشن ہوتی رہے لیکن جیسے ریزلٹ آئے گا اور آپ دکھے گے کہ ریزلٹ اتنا خاص نہیں ہے تو آپ پھر اس میں سے تھوڑا سا دوسری اور سوچنا چالو کریں گے کہ کیا میں اس میں سے نکل کے کچھ اور لے سکتا ہو گیا کیونکہ لوگوں کا جو لب ہے نا ایج ڈی ایسی بینک سے اور اکرشن اور اٹریکشن جو ہے وہ بہت ہی جیادہ ہے تو یہ ایج ڈی ایسی جیسے کاؤنٹر ہے نا بہت جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں تو اوور اپیریڈ آف ٹائم گریجول ڈی ریٹنگ ہونے کی سمبھاونا ہے اس میں اگر ان کی جو ایسیڈ لائیبریٹی مسمیچ نپا کا سائیکل اور گروہ سٹوری تینوں اکھٹا آتے نہیں ہیں تو آپ کو ایک بہت اچھی چیز میرے کو ایک بینکر فرنڈ نے بتائی تھی کہ اگر آپ ایک ہائی ویلیوشن سٹاک ہے تو آپ گروہ کو سلوڈاؤن نہیں کر سکتے آپ کو گروہ کو برکار رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے گروہ سلوڈاؤن کیا تو آپ کو بارہ سے اٹھرہ مہینہ لگتے گروہ کو واپس کیچ اپ کرنے کے لئے اور حالی میں ایسیڈی ایسی بینک نے بولا تھا کہ ہم کو تھوڑا گروہ سلوڈاؤن کرنا پڑے گا تو اگر یہ ہوتا ہے تو آپ سمجھو گے کہ اور تھوڑا آگے ہورائزر میں چلا جائے گا ایسیڈی ایسی بینک کا رکھاوری دن سب کوئی بار نہیں اب ہی اب تھوڑے پہلے ورنہ ہمارے سیوگی جو ہیں آپ کو ریپورٹس بتا کے گئے اس میں سے میں نے دو ریپورٹس چیک گئی لیکن میں کوئی اس میں جڑا انٹرسٹ نہیں آیا کیونکہ انہوں نے جو دام بڑھائی بھی ہے نا وہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے ایک بار دکھانا جرہا ہے ایچ ایس بی سی کی ریپورٹ ہونا سا کنزیومرز کو لے کر جو آئی ہے انہوں نے ٹارگیٹ کو بڑھا ہے پانسو پچاس سے پانسو ستر بیس روپے ایک دوسری ریپورٹ ہے فیڈل بینک کو لے کر موگن سٹیلی کی انہوں نے ٹارگیٹ گھٹایا ہے دو سو سے اکسو پچاسی پندرہ روپے کا تو ہناسہ بیس روپے بڑھایا فیڈل بینک پندرہ روپے گھٹایا اس میں میرا کوئی جنہیں انٹرسٹ جاگ نہیں رہا جو پہلے کے ٹارگیٹ میں اسی کمپیر کر کے بتا رہا ہوں ایک اور دکھاتا ہوں ایمکی کی ریپورٹ ہے کئی سی انٹرنیشنل پہ انہوں نے ٹارگیٹ نو سو پچاس سے کہتے ہیں جی ہم نے ایڈ کا ٹارگیٹ ڈالا مینٹین ایڈ ہائک کیا ہم نے ٹارگیٹ کو ون زیرو فائی زیرو تو آپ نیچے دیکھ پہ رہے ہیں ون زیرو فائی زیرو بھائی نو سو اٹھائیس پہ شیئر ہے نو سو پچاس سے ایک سو ون زیرو فائی زیرو لوگ اپنے کیا ہے تو جتنی بھی ریپورٹ میں چیک کر رہا ہوں سبھی ریپورٹ میں کچھ بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھ رہا ہم نے ٹارگیٹ کچھ بہت زیرو